السلام علیکم رحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الامین ہمارا قرآن پاک کے سلسلے میں آپ کے سوالات پر سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ آپ کا ایک اور بڑا اہم سوال آیا ہے قرآن پاک کے فہم کے متعلق سمجھنے کے لیے تو سوال کچھ ایسا ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے یہ میرے سامنے سوال ہے قرآن کا موضوع کیا ہے قرآن پاک کو علامہ مودودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کا موضوع انسان ہے اور عقیر الگڑوی فرماتے ہیں قرآن کا موضوع توحید ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کا ایک ہونا توحید سے متعلق ہے رب کی ذات جو ہے وہ قرآن کا موضوع ہے تو دیکھیں بات یہ ہے بہت اچھا سوال آیا ہے اس کا میں یہی جواب دوں گا کہ دیکھیں دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں دونوں ہی غلط بات نہیں کر رہے ہیں ہر کوئی قرآن پاک کو دیکھ کے ہی کوئی بات سمجھنے ہی کوشش کر رہا ہے میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت الکرسی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے اللہ اکبر قرآن کا موضوع تو رب کی ذات ہے توحید ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کتاب کا آغازی بسم اللہ سے ہے اللہ کے نام سے تو وہ جو سمجھے گا وہ کہے گا اس کا موضوع تو توحید ہے اسی طرح ہمارا آپ دیکھیں کہ آپ جب قرآن پاک کی وہ آیات پڑھتے ہیں جس میں قرآن کا تعرف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اب بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے انسانیت بنی نوع انسان پوری انسانیت سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں کہ تمہارے پاس ایک برہان آگئی ہے یعنی حق اور سچ اور صداقت کا ثبوت دلیل حجت بہت بڑی اور ہم نے تمہارے لئے نور مبین نازل کیا تو یہ انسانیت پوری بنی نوع انسان کو پیغام آ رہا ہے پھر اسی طرح سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو اس آیت کو سنے گا وہ تو یہ کہے گا نا انسان اس کا موضوع ہے اے بنین و انسان تمہارے پاس بہت بڑی معضہ بہت بڑی نصیحت ایک تمہاری ہدایت کی رشد کی چیز تمہارے پاس آگئی ہے اور اس سے دلوں کو شفا ملے گی ہدایت ملے گی اور رحمت ہے مومنوں کے لیے اللہ اکبر تو جو یہ آیات کو دیکھے گا وہ تو یہی کہے گا کہ بھئی یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو پیغام دی جائے تو انسان موضوع ہے میں آپ کے سامنے کتاب رکھتا ہوں میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے اس کا نام ہے جی میجر تھیمز آف دا قرآن یہ کتاب میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ آپ اس کو آگے کر کے دیکھ لیں اس کا پی ڈی ایف جو ہے نا فرس ایڈیشن کا وہ بھی آپ کو مل جائے گا یہ ایک میں یہ پوری طرح سے کتاب کو بلائنڈلی انڈورس نہیں کر رہا کہ ہر چیز صحیح ہے یونیورسٹی اور شکاگو کے ایک پروفیسر ہے ڈاکٹر فضل الرحمن بلکہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے غیر مسلم یونیورسٹیز میں اسلام کا تعارف کروایا قرآن پر یہی کتاب ہے جو اس وقت یونیورسٹی کی ٹیکسٹ بک ہے یعنی کہ وہ یہ نہیں سمجھتے غیر مسلم اس کتاب کو دیکھ کر کہ یہ کتاب کوئی تبلیغ کی کتاب ہے یہ صرف قرآن کے اوپر معلومات کی کتاب ہے تو اگر آپ اس کے دیکھیں میجر تھیمز آف دا قرآن اس کا مطلب ہے قرآن کے بڑے بڑے موضوعات اس میں گڑوی صاحب بھی آ جاتے ہیں مودودی صاحب بھی آ جاتے ہیں اس کا میں آپ کو پہلا شروع کا انڈیکس پہ جواب جاتے ہیں اس کتاب کے اب چیپٹر ون جو ہے اس کا گوڑ رب کی ذات اللہ ٹھیک ہے جی گوڑ اس کے بعد اگلا ہے چیپٹر ٹو من ایز انڈیویجول انسان نیچر یہ سارے موضوعات ہیں تو نیچر ہے پروفیٹوڈ اور ریولیشن ہے اسکرٹالوجی ہے سیٹن اور ایول ہے یہ سارے قرآن کے موضوعات ہیں سات آٹھ چیپٹر ہیں اس لئے یہ جگڑے کی نزہ کی کوئی بات نہیں ہے دونوں ہی ٹھیک ہیں انشاء اللہ تعالی واللہ هو عالم